ہماری دنیا کتنی خوبصورت ہے کیوں؟ کیونکہ اس خوبصورت دنیا میں جیسے ہم، یہ پلانس، یہ اینیمال اور بھی بہت سی چیزیں اس دنیا کا ایک حصہ ہیں and all these living organisms they are made up of cells you know this very well when I have taken this word cell then you must be curious to know کہ جب ہماری دنیا اتنے خوبصورت ہے تو ان سیل کی دنیا کتنی خوبصورت ہو تو چلتے ہیں اس سیل کی نینو دنیا کو دیکھنے کے لیے Yes, cells are the fundamental unit of life as we all know when it is the fundamental unit of life this means that a single cell performs all the functions of life cell کے actually جتنے components ہیں یہ سب آپس میں مل کر کام کرتے ہیں اور اگر ایک بھی کامپوننٹ اپنا کام کرنا بند کر دے تو یہ سیل مر جاتے ہیں تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ سیل جو ہے وہ unit of life ہے and this is the smallest unit of life جس سے سب ہی living organisms مل کر بنے ہیں سیل کے مینلی تین کامپوننٹس ہوتے ہیں سیل میمبرین سیٹوپلاس اور نیو میرین یہ سب تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں so سیٹوپلاس it contains so many organelles within it and these organelles they are floating into it اب یہ سارے سیل اورگنلی membranous structures ہوتے ہیں یا تو وہ double membranous ہوتے ہیں یا single membranous اور کوئی کوئی تو سیل اورگنلی ایسا ہوتا ہے جس کی میمبرین ہی نہیں ہوتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے یاد کریں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کون سا سیل اورگنلی double ہے یا single membranous ہے تو میں یہاں پر آپ کو ایک نمانک بتاتی ہوں eat very less grapes اس سینٹنس میں ہر ورڈ کا جو فرسٹ الیلفابیت ہے وہ اس سیل اورگنلی کا نام بتاتا ہے جیسے کی eat کا e endoplasmic reticulum ورڈ کا وی ریکیول لیس کا ایل لائسوسومز گریبز کا جی گولگی اپریٹس اب ہم ایک ایک کر کے سیل اورگنلیز کے بارے میں جان دے ہیں سب سے پہلا سیل اورگنلی ہے endoplasmic reticulum یہ endoplasmic reticulum actually ایک closed network ہے tube like structure ہے اس کا outer end تو سیل میمبرین سے جڑا ہوتا ہے اور inner end کہیں کہیں پر نیوکلیس کے ساتھ نہیں پایا جاتا ڈیوکلیس کے ساتھ ڈیوکلیس کے ساتھ ڈیوکلیس کے ساتھ پارٹ سے دوسرے پارٹ تک لے جاتے ہیں اب اگلی بات آتی ہے کہ smooth endoplasmic reticulum کس پارٹ کو لے کے جاتا ہے اور rough endoplasmic reticulum کس چیز کو لے کر جاتا ہے تو جیسے smooth term آیا تو وہاں سے آپ یہ دیکھئے کہ یہ lipids کو lipids یعنی وسا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وسا smooth ہوتی ہے نا so smooth endoplasmic reticulum smooth چیز کو یعنی کہ lipids کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سیم بے ribosomes کیا کام کرتا ہے وہ پروٹین کا سنتسس کرتا ہے تو کیوں کی ribosomes اس پروٹین کی سنتسس کرتے ہیں وہ پروٹین کو سنتسائز کر کے rough endoplasmic reticulum والے پارٹ میں ڈال دیتے ہیں اس لیے rough endoplasmic reticulum کس کا ٹرانسپورٹ کرتا ہے پروٹین کا اب ہمارا جو next cell organally ہے وہ ہے mitochondria mitochondria ایک double membranous structure جیسے ہم نے ابھی جان ہی لیا تھا mitochondria کی دو membranes ہیں outer membrane اور inner membrane outer membrane تو بلکل smooth لیکن inner membrane اس کی finger like structure کی طرح ہوتی ہے ان finger like projections کو ہم کہتے ہیں Christie cellular respiration بہت بہت ساری energy generate ہوتی ہے اور یہ energy ATP کے form میں generate ہوئی اب جس جگہ پر energy generate ہوئی وہ سیل سیل اورگنالی سیل کا powerhouse ہوگیا کیونکہ powerhouse میں کیا ہوتا ہے energy generate ہوتی ہے سیم وی یہ میٹو کونڈری بھی ہمارے سیل کا powerhouse next organally ہے plastic تو plastic کیا ہے Plastids actually تین ٹائپ کے ہوتے ہیں موکو پلاسٹ کلورو پلاسٹ آنڈ کروم پلاسٹ یہ جتین ان کے ٹائپس ہیں یہ کلر کے بیسیز پر ہے as the name suggest موکو پلاسٹ کا مطلب ہے کلر لیس موکو کلر اور یہ چینج آپ ٹومیٹو میں بہت آرام سے دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹو جب رو فرم میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر جو پلاسٹ پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے لیوکو پلاسٹ کیونکہ وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بار یہ ٹومیٹو گرین کلر کا ہو جاتا ہے اب گرین کلر کے ٹومیٹو میں کلورو پلاسٹ پایا جاتا ہے اور یہ ٹومیٹو تھوڑے دن کے بعد ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے اور کنبرٹ ہو جاتا ہے کرومو پلاسٹ میں تو ایک ہی فروٹ کے اندر آپ کو تینوں کے تینوں پلاسٹ کے فارم دکھائی دے جاتا اب ہم بات کرتے ہیں اس پلاسٹ کے کلورو پلاسٹ بھی ایک دبل میمبرین سٹرکچر ہے سیم وے ایک آوٹر میمبرین ہے اور ایک انر میمبرین اس انر میمبرین کے اندر بہت سارا میٹرکس ہوتا ہے اور میٹرکس کے اندر کوئن کی طرح جیسے سکھے تھائلیکویڈ ہوتے ہیں اور یہ تھائلیکویڈ جب ایک کے اوپر ایک بائل ہو جاتے ہیں تو اسے ہم گرینم کہتے ہیں اور یہاں پر ہی فوٹو سنثیس کی کریا ہوتی ہے جس کے کارن ہم کہتے ہیں کہ کلورو پلاسٹ ہی ایسا آرگنالی ہے جو پیڑ پودھو کو اپنا کچن لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے ویری کروں گی کیونکہ کچن میں تو ہم کھانا کوپ کرتے ہیں بٹ یہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے سولر انرجی لے لی جاتی ہے اور کلورو پلاسٹ سولر انرجی کو کیمیکل انرجی میں کنبرٹ کر کھانا بنا دی اس کے بات ہم اب جس next organally کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گولگی body گولگی body بھی کہہ سکتے ہیں گولگی apparatus بھی کہہ سکتے ہیں یہ گولگی apparatus بھی vesicle likes ہوتی ہیں جیسے vesicles ہوتی ہیں tube like bag like structure یہ گولگی apparatus بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور یہ گولگی apparatus actually کام کیا کرتا ہے آپ سب نے اپنے گھر کی آسپاس post office تو دیکھا ہوگا نا یہ post office کیا کرتا ہے وہاں پر الگ الگ جگہوں سے چٹھی آتے ہیں letters envelopes آتے ہیں پھر وہاں پر ان letters کو envelopes کو کیا کیا جاتا سورٹنگ کی جاتی ہے سورٹ کر کے ان کی پیکجنگ کی جاتی ہے پھر جس کو جس کی جو چیز کی requirement ہوتی ہے وہاں اسے پہنچا دیا جاتا ہے same way گولگی apparatus بھی یہی کام کرتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کس پارٹ کو کون سی چیز کی material کی ضرورت ہے وہ اس material کو سورٹ کر کے اپنے پاس لے آتا ہے اور پھر پکیج کر کے اس ستھان پر پہنچا دیتا ہے جہاں اس کی ضرورت تو اس طرح سے اس نے کیا کیا گولگی ابریجرز اس نے بہت important کام کیا اس نے سیل آرگنالیز کے بیچ میں ایک بیلنس بنانے کی بھی کوشش کری اور وہ بیلنس کس کا بنا مٹیریل کے ایکس چینج کے دن وی ٹاک باوٹ لائیسوسوم 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 ایک ایسا سرک سل آرگنالی ہے جو کی اپنے آپ میں بہت ہی دینجرس ٹائپ کا سل آرگنالی ہے ایک سل اس سل آرگنالی کے اندر بہت سارے ہیدرولیتک انزائن سوائے جاتے اور یہ ہیدرولیٹک انزائن جس کے اوپر بھی سپلیش ہو جاتا ہے یہ کام تمام کر دیتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کام تمام کی بات کہاں سے آگئی بلکل ٹھیک سوچ آپ نے کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی سل آرگنالی اس کو باہر نکالنے کے لیے لائسوسوم اپنے ہائیدرولیٹک انزائن کو سپلیش کر دیتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اور بیسٹ ہو کر باہر نکل جاتا ہے بات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیل بھی بگاوت کر جاتی ہے اس کے سارے سیل آرگنالی کام کرنے سے منع کر دیتے ہیں نیوکلیس نے منع کر دیا مائٹوکانڈریا نے بھی منع کر دیا پلاسٹیڈ نے بھی منع کر دیا گولگی اپریٹس نے بھی منع کر دیا تو اب ایسے میں کیا ہوگا ایسے میں تو سیل مر جائے گی اب جب سیل ہی مر گئی تو کیا کیا جائے کیونکہ اگر سیل اندر رہے گی تو یہ تو پویزنس ہوگی اسے باہر نکالنا بہت ضروری ہے اسے باہر نکالنے کا کام کون کرتا ہے لائیسوسوم لائیسوسوم کیا کرتے ہیں ان سارے اورگنالیز کے اپر اپنے ہیڈرولیٹک انزائن کو سپلیش کرنے کے لیے خود ہی برسٹ آؤٹ ہو جاتا اور جیسے ہی یہ برسٹ آؤٹ ہوا نہیں کی پوری کی پوری سیل ختم اب جس نے آپ کو ختم کر لیا ہو اسے ہم کیا کہیں گے سوسائیتل بیگ تو اس اس لیزن کی لائیسوسوم جیس نوان آس سوسائیتل بیگ سو دیس وی وی ها studied اپاوٹ دی ڈی ڈفرینٹ سیل مارکنیز دی دبل میمبرینیس ہوتے ہیں سنگل میمبرینیس ہوتے ہیں یا نو میمبرینیس ہوتے ہیں دبل میمبرینیس کے آپ کو نام یاد ہیں کون کون سے ہیں میتو کون ریا خلور پلاس ڈ موکلیس سیم بی سنگل میمبرینیس کے جو سرکٹرز ہیں وہ ہیں انجو پلاس مکلیس ریٹی کیل وی کیول لائیس سو گولگی اپری جس اور نو میمبرینیس سٹرکٹر ہے رائی بس تو اس طرح سے ہم نے اپنی اس سیل کی نیانو دنیا کی بہت اچھی سیر کر ہی لی موسیقی